مریضوں کو بہترین علاج پرہم کیا جا رہا ہے کروڑ کی آبادی کے صوبے بارہ کے لیے صرف بارہ سو تشخیصی کرس پرہم جنرل ہسپتال کے چھ ہزار ملازمین کے لیے صرف تین سو کٹس موجود ینگ ڈاکٹرز نے کروڑنا وائرس کے خدشات کے پیش نظر حکومتی اقدامات غیر تسلیح بخش کرا دے دیئے کروڑنا کٹس کی پراہمی کے لیے چوبیس گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دے دی کہتے ہیں حکومت ایمرجنسی اور آؤڈڈور ملازمین کو کٹس کی پراہمی یقینی بنائے ورنہ کام بند کر دے گے ایم ایس سرویسیز اسپتال کو سچ بولنے پر ہٹایا گیا پنجاب میں صرف چھ سو وینٹی لیٹرز ہیں ینگ ڈاکٹرز اسوسییشن کی جنرل اسپتال میں نیوز کانفرنس بولے حکومت ڈاکٹرز کی حفاظت کے لیے بھی اقدامات کرے اسپتال میں صرف وہ لوگ آئیں جو بہت سیریس ہیں ہم نہیں چاہتے لوگ معمولی بیماری لے کر آئیں اور کروڑنا لے کر جائیں ہماری وزیر سہت ہسپتالوں کو کورونا پروٹیکٹیف کٹس فراہم نہیں کر سکی جو آواز اٹھاتا ہے اس کو موطل کر کے انکواری شروع کر دی جاتی ہے گورنر پنجاب کا ینگ ڈاکٹرز کی ہرطال پر نوٹس چوبیس گھنٹے میں ڈاکٹرز کو حفاظت دیکھت فراہم کرنے کی ہدایت گورنر پنجاب سے وائز چانسلر یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کی ملاقات یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کو پوری اگڈامات کی ہدایت کر دی وزیر اعلیٰ نے کورونا کی سب کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں کورونا کے حوالے سے انتظامات تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا اجلاس میں آئندہ کا لاحعمل بھی تشکیل دیا جائے گا کورونا وائرس کے ڈھر سے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بند کمرو کی میٹنگز تک محدود لہوریوں کو شہباز شریف دور کی یاد ستانے لگیں دو ہزار گیارہ میں ڈینگی اور ابوبائی ہزاروں امبات متوقع تھی میاں شہباز شریف متحرک ہوئے دن میں تین سین بار میٹنگ کی عوامی نمائندگان بروکرسی کو متحرک کیا ڈینگی آگاہی مہم چلائی سیمینار بھی منقض کروائے جبکہ پنجاب حکومت تحال محلک وار سے بچاؤ کے لیے کوئی قابل عمل حکمت عملی ترتیب نہ دیکھ سکی ڈی جی خان آنے والے پانچ مریضوں میں وائرس کی تصدیق ہوئی ڈی جی خان میں سات سو چھتیس افراد زیرنگرانی ہیں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس بولی اگلا مرحلہ مریضوں کی تعداد کو سنبھالنا ہے شہری براہ مربانی گھروں میں بیٹھیں باہر نہ نکلیں ہم سب نے مل کر کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑنی ہے ایسی بیماری میں ہرتال کرتے وقت ڈاکٹرز کو شرم آنی چاہیے وزیر صحت ینگ ڈاکٹرز پر برس پڑی کرونا کا ایک کنفرم مریض 42 مشتبہ آئیسولیشن وارڈ میں زیرے نگرانی ہے کنفرم مریض میو ہسپتال میں زیرے علاج ہے مہکمہ پرائیمری ہیلس کیر کی ریپورٹ ترجمان کے مطابق ملتان میں مشتبہ مریض کی لیب ریپورٹ این آئی ایچ سے موصول نہیں ہوئی ادھر میو اور سرویسز ہسپتال میں کورونا کے مشتبہ مریضوں کے لیے یونٹ میں اضافہ دونوں ہسپتالوں میں مریضوں کی گنجائش میں تین گناہ اضافہ کر دیا گیا زل انتظامی اور محکمہ صحت کی ٹیمز کی سنگین غفلت چہر میں پولیو مہم کے دوسرے روز بھی کورونا وائرس کے حوالے سے ٹیمز نے کوئی حفاظت انتظامات نہ کیے ماسک سینٹائزرز کے بغیر شہر بھر میں پولیو کے قدرے پلانے کا عمل جاری رہا پنجاب حکومت تین سو سکریننگ کٹس اور وینٹی لیٹرز خریدے گی محکمہ صحت پنجاب نے دو سو وینٹی لیٹرز خریدنے کا آرڈر دے دیا کورونا وائرس تشخیصی کٹ پرائیوٹ ہسپتالوں لیب آٹریز کو بھی دینے کا فیصلہ جبکہ کورونا وائرس کے مریضوں کے علاج کے لیے پی کے ایل آئی کو مختص کر دیا گیا ادھر محکمہ سپیشلائز ہیلس کیئر نے دو سو وینٹی لیٹرز خریدنے کے لیے اقدامات شروع کر دیئے ریلوے حکام کا ٹرین آپریشن بند کرنے پر غور کورونا کے صدباب کے لیے ٹرین آپریشن محدود یا معاتل کرنے کی سپاریشات پیش ٹرینز کی بندش کا حتمی فیصلہ وزیر ریلوے شیخ رشید کریں گے لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن شریعت متاثر 25 پرواز منسوخ اور چار تاخیر کا شکار جبکہ ریلوے سٹیشن پر تھرمل گنگ سے مسافروں کی سکیننگ کا عمل شروع ریلوے سٹیشن پلیٹ فارمز پر جیراسین کو سپریے کا سلسلہ بھی جاری ادھر ملیشیا نے تمام انٹرنیشن پر واضح محتل کر دی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر لاہور پولیس کا ایکشن تین روز میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر نو افراد گرفتار مقدمہ درج لال دین میریج ہال ڈرائیونڈ روڈ پر تقریب ہنکت کروانے پر مقدمہ درج بھارٹی گیٹ کبوتر مارکٹ میں سو لوگ اکٹھے بیٹھنے پر گلزار کے سلاف مقدمہ درج کر لیا گیا یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹکنالوجی نیو کیمپس کا گلز آسل آسولیشن بارڈ میں تبدیل چار سو مریضوں کے لیے آرزی اسپطال بنا دیا گیا کیمپس انسزامی نے طلبہ کا سامان کمروں سے نکال کر باہر پھینک دیا ادھر لاہور سے باہر کورونا کے مجتبہ مریضوں کے لیے کورنٹین کے لیے جگہ کا انتخاب ہو گیا کالا شاہ کاکو میں جی سی ایو یو ای ٹی کے کیمپسز اور مانگا منڈی میں ایک کالیج کو منتخب کر لیا گیا کورونا سے بچاؤ کے لیے گورنر ہاؤس میں سکخترین حفاظتی انتظامات گورنر پنجاب چودری محمد سرور کی بھی کورونا سکریننگ ڈاکٹر نے گورنر کے تمام سٹاف اور سیکیورٹی اہلکاروں کی بھی سکریننگ کی گورنر پنجاب نے تمام سٹاف کو ماسک پہننے کی ہدایت کر دی گورنر ہاؤس میں حفاظتی اقدامات کے پیش نظر ہینڈ سانیٹائزر زی رکھ دیئے گئے کورونا وائرس کا قدشہ جیل سے لاکر ملزمان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز نے سیشن جج ایرمین افسران کو مراصلہ بھیجوا دیا ملزمان کو 21 مارچ تک عدالتوں میں پیش نہیں کیا جائے گا دوسری جانے بینک فراڈ کیس میں کورونا کے مجتبہ مریض ملزمان کی حاضری معافی کی درخواست جج ارشد علی نے ملزمان کی درخواست کو فوری منظور کر دیا عدالتوں میں کل صرف ارجنٹ کیسز دیکھے جائیں گے مکلا نے ملک میں جوزی ہرطال کا اعلان کر دیا مکلا ارجنٹ کیسز کے علاوہ کل سے عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے وائس چیرمن پاکستان بار عابد ساکی کی پریس کانفرنس بولے موجودہ حالات کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کرنا وقت کا تقاضہ ہے جبکہ لاہور کی عدالتوں میں کوئی وکیل 18 سے 5 اپریل تک پیش نہیں ہوگا صرف درخواست اس زمان تو حکم انتنائے کے کیسوں اور اندراج مقدمہ کی درخواستوں پر سماد کی جائے گی لاہور بار اسوسییشن نے نوٹیفیکیشن عدالتوں کو بھیجوا دیا سرجیکل ماسک سینٹائزرز کے دم دستیابی کے خلاف کیس کی سماد لاہ آفسر صاحب سرجیکل ماسک کی دستیابی کے لیے کیا اقتماد کیے چیف جسٹس کا استفسار مہنگے ماسک فروغ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج کروائے لاہ آفسر کا جواب سرجیکل ماسک کی دستیابی کے حوالے سے بتائیں کیا کیا چیف جسٹس کیا استفسار حکومت کے وکیل کا سرجیکل ماسک کی قیمتوں کا تائیون نہ ہونے کا اعتراف عدالت کا حکومت اقتماد پر عدم اتمنان کا اظہار چوبیس مارچ کو مفصل رپورٹ طلب کر لی کرونا وارس کے باعث سکولوں میں چھٹیاں سرکاری سکولوں میں سارانہ امتحانات نہیں ہوں گے اول تا ہفتم بغیر امتحان بچوں کو پروموٹ کر دیا جائے گا پانچ اپریل سے طلبہ نئی کلاسز میں بیٹھیں گے سکولوں میں ڈیر شیٹ کے مطابق دس سے پچیس مارچ تک انتحان لینا تھا رکم اپریل سے کتابوں کی تقسیم کا عمل مکمل کر لیا جائے گا کرونا وارس سوئی نورڈن کمپنی نے سارفین کے لیے دروازے بند کر دیئے لاہور ریجن دفتر کے دونوں دروازوں کو بند کر کے آمدورہ فروب دی گئی لاہور ریجن گروہ مانگا ٹروٹ کے کسٹمر سرویسی سینٹر کو بھی بند کر دیا گیا کسٹمر سرویسی سینٹر آنے والے سارفین کو پانچ اور اس بعد دفتر آنے کی ہدایہ چاری کی گئے سپریم کورٹ میں پیراغون ریفرنس کیس کی سماکھ خواجہ سعب رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی زمانت منصور عدالت کا خواجہ برادران کو تیس تیس لاکھ روپے کے زمانتی مچھول کے کروانے کا حکم خواجہ عمران نظیر خواجہ برادران پر سیاسی وابستگیاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا علی پرویز کا رد عمل ادھر شہباب شریف کا خواجہ سعب رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی زمانت منصور ہونے پر اظہار تشکر کہہ دے ہیں قید نہ حق گزارنے والے بے گناہوں کو آج انصاف ملا میک میک سائز کی ناہیلی قوم خزانے کو نو عرب کے نقصان کا خدشہ نیشنل ہائی ویز اور موٹر وی پر موجود پروپرٹیز سے ٹیکس وصولی شروع نہ کی جا سکی روہ مالی سال میں پہلی بار آئیت شدہ ٹیکس سے دو عرب کی زافیہ مدنی متوقع تھی افسران کی سستی کے باعث پہلے سے مقررہ حدث بھی متاثر ہونے کا خدشہ جگہ بھی مفت کھانا بھی مفت پھر بھی روزانہ خرچ ستاون ہزار روپے اس ساگڑا کے گھر کے سامنے بنائی جانے والی پناہگاہ کا خرچہ آسمان کو چھونے لگا ظلح حکومت نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے پیسے مانگ لیے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے افسران نے خرچے کے مطالبے پر سر پکر لیے جنوبی چاونی کے علاقے نادر آباد میں دوستوں نے ساتھی کی جان لے لی ہماد کی فائرنگ سے نوجوان حسن شدید زخمی حسن کو دشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا مگر جام بر نہ ہو سکا ہماد پسٹول سے فائرنگ کر رہا تھا اچانک فائر حسن کے چہرے پر جانے گا ڈی سی آفیس داد رسی کے لیے آیا شخص احتجاجن روٹری پاس پر چڑھ گیا سیول ڈیفنس کے عملے نے موقع پر پہنچ کر احتجاج کرنے والے شخص کو بچا لیا علی کی لکشمی چوک پاندھ کی دکان ہے جالی مجسٹریٹ کی شکایت لے کر آیا تھا لکشمی چوک ڈاکٹر ربینہ مجسٹریٹ کا علاقہ تین جالی مجسٹریٹ پیسے بٹوڑتے ہیں مسلمی قاف کی بڑی کامیابی مسلمی اگنون کے چودری تنویر نے ساتھیوں سمیت قاف لیگ میں شمونے دفتیار کر لی چودری پرویز الہی کہتے ہیں سیاسی جوڑ توڑ میں مزید سرپرائز دیں گے مسلمی اگنون کے اور بھی سیاسی لیڈر رابطے میں ہیں آئی جی پنجاب شریف دستگیر کی لاہور ہائی کورٹ آحمد چیف جسس آئی کورٹ سے آئی جی شریف دستگیر نے ملاقات کی بہاہمی دلچسٹی کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا اور ٹاؤنشپ میں سیڈی فاری ٹو کی ایک لاہوری ایک درک شجرکاری مہم گلستان محمدی پارک بی ون بلوک میں پودے لگائے گئے سابق شیرمن یون کاؤنسل محمد اجمل حاشمی نے پودہ لگایا موسیقی